قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا امام الحرمین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رخنما موزد موتشم سامینو حاضرین بزرگو دوستو عزیزان جی قدر اور دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے غلام اور اے آروائی کیو ٹی وی کے ذریعے سے پچھلے بزجتہ تقریباً دس سالوں سے ناظرین و ناظرات ماں و بہن و بیٹی و مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ بغیر کسی تمہید کے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کرامت کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں ہے اور وہ لوگ کے جو کرامت کو استغفراللہ کانہیوں سے تعبیر کرتے ہیں ہم اس کا رد علمی اور دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے قبل ہم ایک تو یہ بتا چکے ہیں کہ جو بھی کام خلاف عادت ہوں ان میں سے ہم یہ کیسے بتا چلائیں گے کہ یہ کرامت ہے یہ ہم بتا چکے ہیں اور اس کے بعد اب دوسرے مرحلے پر کہ قرآن مجید میں ویسے تو قرآن خود موجزہ ہے انبیاء کے جو موجزات ہیں قرآن مجید میں وہ بے شمار ہیں ہمارا موضوع موجزہ نہیں کرامت ہے جو غیر نبی سے ہوگا جو غیر نبی سے ہوگا مومن سے ہوگا اور مومن صالح اور متقی سے ہوگا اس زمن میں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں پہلی کرامت جس پہ میں نے پچھلے جمعہ بات کی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے والا ان کا ایک امتی اور غلام عاصف بن برخیہ جن کی پہچان اللہ نے فرمائی کہ اندہو علم من الكتاب اس کی قرآنت کا ذکر گزرا کہ وہ ہیوی ویٹ تخت چالیس گز چوڑا چالیس گز لمبا اور چالیس گز اونچا آپ سمجھ لیں کہ وہ چلتا پھرتا ایک پیلس تھا اس زمانے کا جس میں ہیرے جوہرات کمرے سویمنگ پول کچن ہر چیز عاصف بن برخیہ کتنی دور سے لائے روایات مختلف ہیں چلو کم سے کم چالیس میل کم سے کم چالیس میل اراؤنڈ سکسٹی کلومیٹرز وہاں سے وہ تخت اتنا ہیوی ویٹ عاصف بن برخیہ قرآن فرماتا ہے قبل این یرتدہ الیک طرفک حضور آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے پہلے میں لے آوں گا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ یہ دعویٰ نہیں تھا قرآن کہتا ہے کہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا پلک چھپکنے سے پہلے لا کے پیش بھی کر دیا حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھ کر حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے توجہ یہ شکر کس بات پر ہے یہ شکر کس بات پر ہے غور کریں یہ شکر کس بات پر ہے اپنا موجزہ تو نہیں دکھایا موجزہ نہیں دکھایا صرف اعلان کیا کہ ہے تم میں سے کوئی لا دے جن نے بھی کہا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے کہا حضور اے جنی دیر تو ساں کھلونا تو بڑا ٹیم لگنا اے ویکھو اے آیا تھے اے آگیا آپ نے میرے اس ترتیب کے جملے کا لطف نہیں لیا اے ہفتے بعد کو چالی پنچ تالی مٹ آن دے ہوتے ذرہ تسی بھی چار جو کہ آیا کرو پھر سنیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برخیہ نے کہا حضور چھوڑو اے آیا تھے آیا تھے اے آیا تھے اے آیا تھے جب یہ منظر دیکھا جب یہ منظر دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہادا ہادا من فضل اے رب دا فضل جے وہ فضل کیا ظاہر ہوا فضل ظاہر کیا ہوا اب جملوں پہ توجہ تھوڑی سی اور مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے مجھے تو تو نے نبوت عطا کی ہے مجھے تو موجزات دیئے ہی ہیں مولا خاص شکر یہ ہے خاص فضل تیرا یہ ہے کہ تُو نے میری امت میں میرے غلاموں میں میرے مقتدیوں میں عاصف بن برخیہ جیسے مجھے ولی عطا کیے ہیں آدھا من فضل ربی آدھا من اصلا تو کے ٹیمٹ پانا نہیں نہ ہوں دا اصلا گال بھی کر کے دن لطف بھی لانا ہوں دا اب میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا مزید توجہ کرو گے تو پھر تو انوی لطف آئے گا میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ پر کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے جریل القدر پر غمبر سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اللہ کی مراد اب جملہ میرا سننا اکس و صورتِ کمالاتِ ذاتِ خدا یہ دیکھ گہرائی سمجھیں اولاد اکس ماں باپ کا مقتدی اکس امام کا شاگرد اکس استاز کا اے میرا آقا اکس اے ڈی و ڈی دے اے ڈی محبت آلی گال سن کے بھی تو باڑے مو جو آقا لیہ سبحان اللہ نہیں نکلے سبحان اللہ اس کی تشریح یہ ہے رب فرماتا ہے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہاں میں تمہیں اپنا آپ دکھا سکتا ہوں لیکن اگر مجھے دیکھنا ہے تو کسی اور کو نہیں مصطفیٰ کو دیکھ لو کیوں مصطفیٰ کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے اندر آلیں ایک ہاتھ چکے ہیں باہر آلیں دو چکڑیں چاہیے دیں کیونکہ ڈبل مزہ لیندے پہنے اب سنیے گا شان و کمالات مصطفیٰ بولو سبحان اللہ شان و کمالات مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفات مصطفیٰ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ادھر سلیمان علیہ السلام ادھر سلیمان ادھر کائنات کی جان ادھر سلیمان اور ادھر پوری کائنات کی جان ادھر سلیمان علیہ السلام کا امتی ادھر مصطفیٰ کے امتی اس کے پاس ہے علم من القتاب علم من القتاب کچھ علم تھوڑا علم ادھر تھوڑا نہیں پورا علم ادھر تھوڑا علم قرآن نے کہا نا من القتاب ادھر تھوڑا علم ادھر پورا علم اب مجھے تھوڑا صاحب کا صاحب چاہیے ہو تھوڑی سی توجہ یہ منظر جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ منظر دیکھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا آدھر من فضل ربی آدھر من فضل ربی آدھر من فضل ربی اب اس پوری تمہید کا کلائی میکس ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حیدہ من فضل ربی اب ذرہ منظر تصورات کی دنیا میں کیفیات کی دنیا میں وجدان کی دنیا میں اب ذرہ جا کے دیکھنا میرا مصطفیٰ آپ کا مصطفیٰ ہمارا مصطفیٰ جو اس نے جب ابو بکر کو دیکھا ہوگا جب اس کی ان کمالات جو صدقہ مصطفیٰ ہیں ابو بکر کو دیکھ کر الگ کہا ہوگا مولا حیدہ من فضل ربی جب عمر کو دیکھا فرمایا حیدہ من فضل ربی عثمان کو دیکھا حیدہ من فضل ربی اور مولا علی کو دیکھا حیدہ من فضل ربی حسن حسین کو دیکھا ابو حریرہ کو دیکھا ابو درغفاری کو دیکھا اب سننا حضور علیہ السلام جب اپنی جماعتیں سہادہ پر نظر فرماتے ہوں گے ایک ایک کو دیکھ کر فرماتے ہوں گے مولا حادہ من فضل ربی اور جب اہلِ بیت کے شہزادوں کو دیکھتے ہوں گے سیدہ پاک کو دیکھتے ہوں گے ازواج متحرات کو اولادِ حسن حسین کو ایک ایک کو دیکھ کر کہتے ہوں گے مولا حادہ من فضل تھوڑا جہاں رکھے گل گل لئی میں نے ابھی یہ بات کی ہے آلِ بیتِ اطحار اور صحابہ کرام کی میں نے ایک جملہ کہا ہوا ہے جملے کو یاد کریں سمجھیں ولی کی کرامت ولی کی اے ڈرامے بازیاں میں پچھلی دفعہ انہیں کھیڑ چھڑی انساریاں ان کی بات نہیں کر رہا ولی کی ولی کی فیض ہوتا ہے نبی کے موجزے کا جملہ سمجھیں یاد رکھیں لکھیں لکھیں نوٹ کریں ولی کی کرامت ولی کی کرامت نبی کے فیض کا موجزہ ہوتا ہے سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی دربار ان کا مجلس ان کی محفل ان کی امتی ان کا غلام ان کا مرید ان کا شاگرد ان کا ہے یا نہیں اب یہ یہ سارے کا سارا یہ فیض ہے عاصف بن برخیہ کا ان کی یہ کرامت یہ فیض ہے سلمان علیہ السلام ہے نا اب مجھے کہنے دیجئے سعابا کی ساری کرامتیں میں بیان کرنا شروع کروں سالے سے موجودے لگے ربیہ صحابا کی ساری کرامات اور آلِ بیعت آئے 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 ان کی جو نسبت ہے ان کا جو تعلق ہے ان کی جو قرابت ہے اس قرابت کی جھلک یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے جسم میں اہلِ بیعت کے پاک جسم میں اور نہیں خونِ مصطفیٰ گردش کرتا ہے ہاں ان کی تو شانی بہنوچیاں بیان سے باہر ان کے بعد آگے آجائیں آگے آجائیں اب حضور علیہ السلام جب حضرت جنید وغدادی کو دیکھتے ہیں حضرت خاجہ حسن بسری حضرت ابو بکر شبلی موسیقی امدل کادر جیلا اور میرے آپ کے داکر علیہ السلام مہین الدین چشتی اج میری بابا فرید الدین نظام الدین شمس الدین قمر الدین جماعت علی شاہ میاں شیر محمد شرق پوری سید شعب الدین سور وردی باہد دین نقشبند باہد دین زکریہ ملتانی پیر میر علی شاہ اب جملہ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مابوب علیہ السلام کی امت میں ہونے کی دعا استغفراللہ سانو تو انو تاکیہ نہیں کیتی ماظرت کے ساتھ سانو تو انو تاکیہ نہیں کیتی او انا نو تاکے حضور کے صحابہ اہلِ بیعت کو دیکھ کر انہوں نے تمنہ کی مولا او امتیاں دیئے شان اور میں اپنے وجدان اور اقان میں میدانِ معاشر کے متعلق وارد ہونے والی اس حدیثِ پانک کو اپنی نظروں کے سامنے اس متعلق کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں جب قیامت والے دن سارے نبیوں کی صفیں بنیں گی حضور علیہ السلام کے امتیوں کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی اور پھر جب ان امتیوں میں چمکتے دمکتے نورانی وجدانی وہ چہے جن کے وضو کے آزا چمکتے ہوں گے جن کے سروں پہ نورانی تاج ہوں گے جب آقا کریم علیہ السلام وہ منظر دیکھیں گے منظر دیکھ کے فرمائیں گے مولا آدھا من فضل ربی آدھا من فضل ربی کیوں حضور علیہ السلام نے یہ جملہ اپنے امتی کی کرامت کو دیکھ کر کہا آدھا من فضل ربی اچھا ذوق اجازت دیکھیں نفیس دی گا لے آگئی ذرا نفیس دا مطلب ہے کہ تھوڑا جا دھیان بارکی والا رکھنا بہو ذوق والی بات ہے دلیل کے ساتھ ہے کہ سنو سمجھنا آبے تسنو واپس دے دینا آسی لڑنے جھگڑے آلینچو نہیں آگئے آسانو واپس کر دینا ہاں دعا یہ کریں گے اللہ تجھے بھی ذوق دے دے اللہ تجھے بھی محبت دے دے اور بڑی ایک ریلیونسی ہو گئی یہ آج گل کے علاعت میں وہ ہمارے ایک عالم دین ہے مولانا محمد عینیف قریشی صاحب راب البنڈی کے مجھے ان سے صحابہ کرام کی حوالے سے کچھ تحفظات ہمیشہ رہے ہیں میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں لیکن انہیں آج کل پیڑ چنگا لائیا سوشل میڈیا دے بندے ہونا سمجھا گئی اور وہ اصل میں دفاع ہے اصل دفاع ہے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا وہ دفاع ہے عظمت سعبا کا وہ دفاع ہے عظمت اہل بیعت کا وہ دفاع ہے عظمت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی کے تسلسل میں انہوں دا ایک آپڑا رنگے کیا خیال ہے ہم ذرا یہ بھی دعوت دیتے ہیں وہ ذرا اے بھی سون لیں حضرت سلمان علیہ السلام کی امتی آصر بن برخیہ نے عرض کی کہ حضور میں یہ تخت لا سکتا ہوں لیکن قبلہ اہی ارتدہ الہی کا طرفوک میں نے ایک جگہ عرص پاک پر مجھے سلسلہ چشتیا کے مزرگوں کے ہاں مجھے انہوں نے خطاب کے لیے بلایا حضور فیضہ عالم کی نسبت سے سب بھی محبت کرتے ہیں سب بھی پیار کرتے ہیں ہماری بھی سب سے نیاز مندی ہے میں نے اسی موضوع پر تقریر کی اس آیت پر میں نے گفتگو کی جب میں گفتگو کر چکا اچھا میں نے دیکھا کہ جب میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ جو صاحب تھے صاحب سجادہ ان کی نظر مجھ پہ تھی نظر زویں والا نظر بولو زویں والا زال والا نہیں ان کی توجہ ان کی نظر میری طرف تھی جب گفتگو مکمل ہوئی مجھے انہوں نے شاباش دی دعاوں سے نوادہ فرمانے لگے مفتی صاحب اس کے ایک رعا نہیں تابیر بھی ہے میں نے کہا جی فرماؤ ہم تو سیکھنے والوں میں ہیں اب آپ کی وہ نفیس بات اور توجہ آپ کی جو میں عرض کرنے لگا تھا انہیں نے فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں آصف بن برخیہ نے یہ عرض کی تھی حضور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تخت چاہیے قبل ایاتونی مسلمین اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے چاہیے آصف بن برخیہ نے کہا انا آتی کبھی حضور میں لا سکتا ہوں آپ کا چیلنج قبول ہے میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں میں اس نوکری کے لیے حاضر ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں توجہ ہے جملہ تو سی سمجھ گئے نا اے جملہ میرا فقیر دا اگر سمجھ گئے تب بڑے سوالہ دا جواب بھی تب بڑے مسئلہ لو بینن فرمایا حضور میں لا سکتا ہوں میں یہ پیش کر سکتا ہوں میں یہ کمال دکھا سکتا ہوں میں بطور کرامت لا سکتا ہوں لیکن حضور ایک شرط ہے ایک یا چلو ایک عرض ہے ایک عرض ہے ایک گزارش ہے ایک اپیل ہے کیا اپیل ہے حضور لا سکتا ہوں لیکن آپ کی نظر کے ہٹنے سے پہلے آپ کی نظر آپ کی نظر آپ کی جو نظر مجھ پر ہے آپ کی جو روحانی توجہ آپ کا جو کرم آپ کا جو فیض میں نے جملہ کہا تھا ولی کی کرامت ولی کی کرامت فیض ہوتی ہے نبی کے موجزہ کی فرمائے حضور آپ کا جو فیض مجھے مل رہا ہے اور سوکھا کی میں کر آپ کی جو توجہ مجھ پر ہے آپ کا جو کرم مجھ پر ہے آپ کا جو فیض مجھے مل رہا ہے آپ کا جو روحانی تصرف مجھے حاصل ہے حضور وہ نہیں اٹھنا چاہیے اور رکنا نہیں چاہی دا سوکھا کریں اور سوکھا کریں توجہ ہے پورا دعان حضرت عاصب بن برخیہ نیرز کی حضور اے ذرا تسی توجہ میری بلتہ کرو حضور اے ذرا تھوڑی خاص توجہ خاص نگاہ کرم اے ذرا تس میرے وال کرو دا سئی تہ ویکھو نظر تو آڈی ہونی ہے نظر حضور تو آڈی ہونی توجہ تو آڈی ہونی فیض تو آڈا ہونی کمال تو آڈا ہونی اے ڈیوٹی من دے توجہ ذرا تس رکھو پلک جب گھن دو پہ لے آیا شانِ اولیاء زندہ باب شانِ اولیاء اے نہیں اے میں نہیں ہماری آپ کی پہچان اولیاء ہیں سمجھ آگئی ہم ادھر ادھر بھٹکنے والے سننی نہیں ہم دابتہ والے سننی ہیں شانِ اولیاء نہیں اہم نہیں مقام اولیاء شان اولیاء فیضان اولیاء فرمایا حضور اے توجہ تُس ہی رکھو کرم تو آڈا میرے بال رہوے اے تو آڈی توجہ مہن شامل رہی اے آیات ہے آیا کیا مطلب آصف بن برخیہ نے عرض کی حضور میرے پاس کچھ نہیں میرا کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں میرا کچھ نہیں حضور میں آپ کا غلام بنا آپ پر ایمان لائی آپ کا امتی بنا آپ کے پیچھے چلا آپ کی مجلس میں بیٹھا آپ سے میں نے کتاب کا علم سکھا آپ سے میں نے کتاب کا علم سکھا حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے میرا کچھ نہیں حضور یہ سارا کچھ جب میرا کچھ نہیں سب کچھ آپ کا ہے آپ اپنا فیض جاری رکھیں میری طرف کرم فرمائیں میری طرف دھیان رکھیں مجھ سے نظر نہ ہٹائیں مجھ سے اپنی نظر نہ ہٹائیں حضور نظر میرے مل رکھو تے پلک جب کنا تو پہلے آیا تے آیا تے آیا تے آیا تے اس میں ایک سبق ولی جب بھی کرامت دکھاتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا وہ کیا تھا اے تے سائیہ دا کرم ہیں یہ تو مالکوں کی مہربانی ہے یہ تو جن سے نسبت ہے ان کا کرم اور ان کا فیض ہے وقت چونکہ نیر دو اینڈ ہے اب اگر اسی میں میں یہاں اسی میں میں یہاں ایڈ کر دوں اس پورے سینریوں میں وہ سارے ہاتھوں سے سنی وہ میں بیان کی تیتا ہوتا تھا پورا جمعہ چاہیے تھا پورا خطاب چاہیے اس پر وہ انگریز تھا پھرے چھپیان لی یہ تھا یاد یہ کوئی نہ یاد آیا کوئی نہ ادھر کمال آصف بن برخیہ کا توجہ چاہوں گا آخری جملوں میں وہاں اس مجلس میں نبی خود موجود ہے لیول سمجھنا ذرا نبی کی ذات خود جسمانی حیات کے ساتھ موجود ہے نبی کی ذات بابا رکات وہاں موجود ہے اور ادھر کا آنی ساڑھے چار سو سال بعد کی ہے ہاں ساڑھے چار سو سال بعد کا یہ قصہ ہے امت کو یہ بتایا امتیو اے جو کچھ تسی قرآن پہلے ولیاں دا پڑھ دیو نا جو میرے موضوع سے ریلیمٹ جو کچھ تم پہلی امتوں کے اولیاء کے بارے میں قرآن سے پڑھتے ہو یہ مت سمجھنا کہ یہ فیض رگیا ہے کہ یہ شان صرف صرف ان کی ہے فرمایے ساڑھے چودہ سو سال بعد علی کا لال حسن کا شہزادہ سیدہ پاک کا دولارہ لاہور کی سرزمین پر اور اپنی پردہ کرنے دو بعد یہ اس کرامہ زندگی مبارکی نہیں ہے پردہ کرنے کے بیچھے سات سو سال بعد تب پیرچ پیانی جو دو گریزنوں لے ہاں گی دیتی سردیاں دی رات تھے اوہ ڈک پیان وہ شہر چاہتا فرمایا کہے بنی اوہ ساگیا چھڑو بنی گئے بابا کی تھے بابا جی کتے ہیں انہاں گیا ہوتا گئے کیوں فرمایا جد ان لوڑ سی آئے لوڑ مکاہی تا گئے کونی لوڑ تفلیہ دوزان اس کا اشخال قرآن پہ تھا اس کا اشخال قرآن پہ تھا کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ عاصب بن برخیہ پلک چپکنے سے پہلے تخت لے کر کیسے آئے اب اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے داپا کا غلام ہونا ضروری ہے قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اولیاء کی شان کو سمجھنے کے لیے اولیاء کے ساتھ وہ قادریہ ہو نقشبندیہ ہو سہروردیہ ہو چچتیہ ہو کوئی بھی ہو شرط یہ ہے اس کا لنک مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو شرط یہ ہے کہ اس پر نظر مصطفیٰ کی ہو شرط یہ ہے کہ اس کی نظر اس پر نظر مصطفیٰ کی ہو اس نے کہا ہے کمیں لے کے آئے حضور فیض عالم فرمایا ہے اینجل لے آئے آئے تھے آئے تھے اے آیا اے آیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا اس لیے ہم کوئی گلیمہ لو میں آئے ہیں ٹردے پھر دے تھے تماشا تک آنا آ لے آ دے نہیں ہم داتا کو ماننے والے ہیں ہم خاجہ کو ماننے والے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں جس کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ اللہ کو سلام وآخر دعوائیان الحمدللہ اللہ 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 ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد ابده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَا أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ بارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَاطِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ كَرِيمٌ جَوَّادٌ وَالْرَّؤُفُ الرَّحِيمٌ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لأسيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين وثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن إبي طالب كرم الله تعالى ودهه الكريم وعلى ابنه الكريمان السعيدان الشهيدان القمرين المنيران سيدين أبي محمد الحسن وابي أبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهرات رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فراق الانصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقبى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم رحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى للفخشاء والمنكر والبغج يعيدكم لعلكم تذكرون والذکر اللہ تعالی عالی و اولا و عز و جل و اتم و احم و اعظم و اکبر واللہ یعلم ماذا صنعون